دیئر سٹوڈنٹس آج کے موڈیول میں ہم ان ورٹی بریٹ ملسکہ کی کلاس بائیولویا کی دائیورسٹی کے بارے میں ڈسکشن کریں گے بائیولویا بائیولویا کلاس فائلہ ملسکہ کی ایک امپورٹنٹ کلاسک ہے جس کے اندر شیل جو ہیں وہ دو وال پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی رائٹ اور لیفٹ اس کے علاوہ ان کی کیا دائیورسٹی ہو سکتی ہے بائیولویا جو ہیں ہمیں نیرلی تمام ٹائپ کی ہیبیٹیٹس کے اندر ملیں گے ہیبیٹیٹس میں ان کی فیورٹ ہیبیٹیٹس جو ہے یا جس ہیبیٹیٹ میں یہ زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں وہ ہے ان کی اکوائٹک ہیبیٹیٹ اب اکوائٹک ہیبیٹیٹ کے اندر یہ یا تو کمپلیٹلی یا پھر پارشلی جو ہے یہ اپنے آپ کو بری کرتے ہیں سینڈ کے اندر مڈ کے اندر اس کے علاوہ کوئی بھی اگر اس اکوائٹک انوائرمنٹ میں سائیڈوں کے اوپر کوئی بھی جو ہے وڈ ہے کورل ہے یا لائم سٹون موجود ہے اس کے اندر بھی یہ گھوس کر رہنا جو ہے زیادہ پسند کریں گے اس میں ہمیں پریویس لیکچر میں آپ کو ہم نے انیمل کی ڈسکرپشن کے بارے میں بتایا تھا کہ شیل کے ساتھ ساتھ جو ہے اندر کی طرف ایک پردہ سا یا ایک جلی سی کا سٹرکچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینٹل اب یہ مینٹل جو ہے اس کے مارجن جو ہیں ان بائی ویلوز کے اندر جو کہ بوروئنگ پوزیشن میں رہ رہے ہیں یہ دونوں مارجن جو ہیں مینٹل کے فیوز کر کے ہمیں ایک اوپننگ بنا دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سائیفن سائیفن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پاتھوے جہاں سے وارٹر باڈی کے اندر انٹر ہوگا اور اس سائیفن کو بعض اوقات ہم سائیفن ٹرمز میں مینٹل کیوٹی بھی کہہ دیتے ہیں اب یہ مینٹل کیوٹی جتنی زیادہ کیریٹ ہوگی باڈی کے اندر اتنی ہی وارٹر کے اندر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور اس کا فائدہ انیمل کو کیا ہوگا وارٹر انٹر ہوگا جتنے بھی مینٹل یا گل کے مارجن ہیں وہ سارے کے سارے وارٹر سے فلش ہوں گے وارٹر کے فلش ہونے سے جو اینیمل بروئنگ کنڈیشن میں موجود ہے تو وہاں پر جتنے بھی سیڈیمنٹ ہیں وہ بھی باڈی کے اندر اکیومیلیٹ ہو سکتے ہیں کچھ ایسے بھی بائی ویلز ہیں جو کہ بروئنگ پوزیشن میں رہنا پسند نہیں کرتے وہ عام طور پر سرفیس کے اوپر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سرفیس ڈویلوئنگ بائی ویلز اب سرفیس ڈویلوئنگ بائی ویلز جو ہیں جب یہ اوپر پانی پہ تیر رہے ہیں زیادہ تر تیرتی ہوئی حالت میں بھی نہیں رہ سکتے اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے ان کی باڈی کے اندر مختلف قسم کی اڈیپٹیشنز آ جائیں گی اور وہ مختلف قسم کی اڈیپٹیشنز کونسی ہیں کہ ان کے اندر باڈی سے ایک پروٹینیس سٹرکچر جو کہ ایک تھریڈ لائک شکل میں ہے وہ اپیر ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں بائیسل تھریڈ اب یہ بائیسل تھریڈ جو ہے یہ عام طور پر جو فٹ کے اندر گلینڈ موجود ہے وہ گلینڈ اس بائیسل تھریڈ کی سکریشن کا باعث ہوتا ہے یا سم ٹائم یہ اپنے آپ کو سبسٹریٹ سبسٹریٹ وہ چیز جس کے ساتھ یہ اینیمل اپنے آپ کو اٹیج کرے گا اس کے ساتھ سیمنٹیشن میں بھی ہیلپفول ہے سب سے کومن جو میرین بائیول مسل ہے وہ ہے مائٹیلس اب مائٹیلس جو ہے اس کے فٹ کے اندر بائیسل تھریڈ جو ہے وہ موجود ہوں گے جبکہ اویسٹر جو ہے اس کے اندر اس قسم کے تھریڈ لائک سٹرکچر سم ٹائمز پریزنٹ ہوں گے اور سم ٹائمز پریزنٹ اس کے اندر نہیں ہوں گے ابھی ہم نے بات کی دو طرح کے مولسکی بروینگ مولسکی اور ان مولسکی جو کہ سرفیس ڈویلونگ مولسک ہیں اس کے علاوہ مولسک بائیول مولسکی ایک اور بھی کائنڈ ہے اس کائنڈ کو ہم کہتے ہیں بورنگ بائیولپس بورنگ بائیولپس کا مطلب ہے کہ یہ کسی بھی سرفیس کے اندر بور کرتے ہوئے اس کی باڈی کے اندر چلے جائیں گے اب اس میں کیا ہے کہ نارملی they usually show boring behavior beneath the surface of limestone clay, coral, wood اور کوئی بھی سبسٹریٹ جو کہ اس جگہ کے اوپر موجود ہے they will bore into their body اب بورنگ کب سٹارٹ ہوتی ہے جب اس کا لاروہ جو ہے it settles itself اور بائیسل تھریڈ کے ساتھ یہ اپنے آپ کو سبسٹریٹ کے ساتھ attach کرے گا اور جو mental cavity کے مارجن ہیں اس کے اندر anterior مارجن جو ہے وہ میکینیکلی اس میں abrace کریں گے abration یعنی اس سبسٹریٹ کے اندر تھوڑا سا پارٹ damage کریں گے تاکہ اس کے باڈی کے اندر they show boring attitude and then they finally settle themselves اب اس میں جب ہم نے بات کی abration کی abration کے لئے کیا ہے کہ جو mental cavity کے بارے میں ہم نے بات کی mental margin کے بارے میں بات کی تو mental کے بارے میں ہم نے previous lecture میں بھی آپ کو بتایا تھا اس سے مختلف قسم کی secretion start ہوتی ہے ایک وہ secretion ہے جو pearl formation کے process میں help کرتی ہے کچھ ایسی mental surface سے بھی secretion start ہوں گی جو کہ mental margin کیا جو limestone ہے اس کی composition اگر ہم shell کی دیکھیں تو ہمیں مختلف قسم کی limestone سے ملتے ہوئی نظر آئے گی کچھ calcareous shells ہیں کچھ ایسے shells ہیں جو silicon سے مل کر بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر جو limestone کا portion ہے نورملی منٹل کی secretions جو ہیں وہ اس کو dissolve کر دیں گی dissolve کرنے کے ساتھ وہاں پر physical abrasion آجے گی جب physical abrasion آجے گی تو وہاں سے ان کے boring کا path میں جو ہے وہ easy ہو جائے گا پھر ابھی buy well larva کی ہم نے بات کئی کہ larva کے اندر بائسل thread موجود ہے اب larval سے جیسے جیسے animals جو ہیں وہ adult میں grow کریں گے تو ان میں نورملی یہ اپنے آپ کو کسی بھی rocky surface کے ساتھ imprison کر دیں گے اب rocky surface کے ساتھ جب imprison کریں گے they will burrow into that اور ان کا mostly burrowing کا process جو ہے that will start اور جو اس کا larger part ہے burrowing کے process کے دوران normally جو اس کے buy well میں آپ کو میں نے بتایا تھا دو ends ہوتے anterior end posterior end جب بھی animal boring کا process start کریں گے they will enter into the body through their anterior end first اور بعد میں سارے کے ساری body enter ہو جائے گی posterior part جو ہے وہ سب سے end پہ enter ہو جائے گا تو یہ buy well کے اندر آپ نے دیکھا کہ مختلف قسم کی diversity ہے یہ diversity کس میں ہے یہ ان کے living style میں ہے کس قسم کی کچھ جو ہے وہ boring میں رہیں گے کچھ جو ہے وہ surface dwell میں رہوں گے کچھ burrowers ہوں گے تو یہ diversity ان کو facilitate کرتی ہے کہ buy well جو ہے مختلف habitats کے ساتھ کس طرح سے اپنے آپ کو adjust کر کے اپنی diversity میں یا اپنے پھیلاو میں اضافے کا باعث بن دے تائے تائے موسیقی